موسیقی آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ہم کسی ریکٹینگل کا ایریا یعنی کہ رقبہ کس طرح ملوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم یہ ایریا کا فرمولا یوز کریں گے جس میں جو ایکل ہیں لینٹیں انٹو ویٹتیں مطلب کے لمبائی ضربے چھڑائی ہم جو مطلب ہمارے پاس جو ریکٹینگل ہے اس کا ایریا ملوم کرنے لئے ہم اس کی لمبائی اور چھڑائی کو ضرب کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم اس فرمولے میں اس ریکٹینگل کی لینٹ اور ویٹت کی ویلیو اس میں پوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیل کی جگہ ہم پوٹ کرتے ہیں مندرہ اور ویٹت کی جگہ پہلے ہم پوٹ کریں گے دس دن ہم اس دونوں کو اپس میں ملٹیپلائی کریں گے پندرہ اور دس کو ٹھیک ہے پندرہ اور دس کو ضرب کرنے سے ہمارے پاس آتا ہے ایک سو پچاس ایک سو پچاس ایک سیفٹی یعنی کہ یہ جو ایریا ہے ریکٹینگل کا اس میں ایک سو پچاس سکویر فوٹ آتے ہیں یعنی کہ فوٹ بائی فوٹ کے اس میں ایک سو پچاس نمبرز آتے ہیں اگر آپ اس کو مطلب گرافکلی ڈرا کریں تو اس میں اس طرح ایک سو پچاس فوٹ آئیں گے پھر ایزمپل یہ ہمارے لئے کہاں پہ مطلب سوٹے بل ثابت ہو سکتے ہیں فید مند ثابت ہو سکتے ہیں پھر ایزمپل اگر ہم کسی فرش کے لئے مطلب اس کے لئے ایک کرپیٹ کا ایریا ملوم کرتے ہیں کہ ہمارے لئے اس کے لئے میں کتنا کرپیٹ لگے گا ہم بزار سے کتنا کرپیٹ ہرید لیں اس کے لئے ہمارے پاس جو کمر ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کمرے کے ویڑت اور لیند معلوم کریں گے صحیح ہے ادھر ہمارے پاس ہائے پندرہ فوٹ لیند اور دیس فوٹ ویڑتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے معلوم کر دیا کہ اس میں ہمارے پاس ایک سو پچاس سکویر فوٹ ہے ہم مرکیٹ میں جا کے اس کے لئے ایک سو پچاس سکویر فوٹ کرپیٹ لیں گے یعنی کہ دکندرہ کو ہم بتائیں گے کہ ہمیں ایک سو پچاس سکویر فوٹ کا کرپیٹ دے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک myڑت موسیقی